سلام علیکم سیکنئر کلاس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اجاز القرآن اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ قرآن مجید وہ بے مثل اور جکتہ ہے یہ عدمتوں اور حکمتوں کا بھرپور خزانہ ہے اس کے دامن میں آسمانی کتب کی حقیقتیں جو ہیں وہ جگمگاتی ہی نتراتی ہیں یہ حقباطل کو الگلہ کر دینے والا کر دینے والا ہے اجاز کا جو لفظ ہے یہ موجزہ سے نکلا ہے اور موجزہ کے معنی ہیں آجز اور لا جواب کر دینے والے چیز ایسے کتاب جس کو بنی انسان لکھنے سے آجز ہوں یعنی ایسا فیل یا عمل جسے کوئی دوسرا سرانجام نہ دے سکے یہ فیل جو ہے بغیر اللہ کے اطاقیے سادت نہیں ہو سکتا انبیاء کو جو موجزے اطاقیے جاتے ہیں تاکہ گمراہ لوگ جو ہیں اکل سے بالا ترکانہ میں دیکھ کر دنگ رہ جائیں اور اللہ پر ایمان لے ہیں اور نبی کی صداقت کے قائل ہو جائیں کفار و منکرین جو ہیں ان کا اس بات پر اعتراض تھا کہ جس طرح ایک شاید جو ہے شیئر لکھتا ہے یا ایک خطیب جو ہے خطبہ دیتا ہے اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نوز بلہ قرآن پاک خود گڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ موجزہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحب کا انبیاء کو ہر طرح کے موجزہ جو ہیں وہ تاکی ہیں جیسا کہ یہ دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ یہ تھے کہ وہ اللہ کی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے بیمار کوڑی پر ہاتھ پیٹتے تو اس کا مرز ختم ہو جاتا تھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا دائیں ہاتھ بغل میں دے کر باہر نکالتے تو وہ انتہائی چمکدار ہو جاتا تھا اور اپنی لٹھی کو زمین پر ڈالتے تو وہ عزہ بن جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے موجزے مشہور ہیں جن میں شکو کمر کا واقعہ بھی ہے اس طرح قرآن حکیم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا ایک ایسا موجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی زندہ و تعبندہ ہے یہ موجزہ جو ہے قیامتہ اپنی اس حقیقت کو برقرار رکھے گا اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید جو ہے یہ مشرقین مکہ یہ دونوں سارا دیگر لوگ کے اعتراض کے جواب میں اس نے خموشی اختیار نہیں کی بلکہ اس حقیقت کو نہایت واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ کسی انسان کی تصنیف کردہ نہیں ہے اپنی زبان پر بہت فخر تھا دوسروں کو عجمی یعنی گونگا کہہ کر پکارتے تھے قرآن مجید نے مخالفین اسلام کو بہت سارے چیلنجز پیش کیے لیکن مخالفین اسلام ان چیلنجز کے سامنے خموش رہے اس میں سب سے پہلا چیلنج تھا جو کہ سود بکرہ کی آیت ہے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر جنہوں انس کٹھے ہو کر قرآن کریم کی مثال پیدا کرنے کی کوشش کریں تو اس کی مثال نہیں لاسکیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کی خوب مدد کریں آج تک یہ چیلنج جو ہے بدستور فضاؤں میں گونج رہا ہے لیکن کسی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کوئی سے قبول کریں اس کے بعد عرب کے بڑے بڑے عطبہ شہرہ نے قرآن مجید کی فضاحت بلال کے سامنے موں کی کھائی قرآن جیسا قرآن مجید بنا کر لانا تو مشکل اس لئے قرآن نے اپنے مطالبہ میں کمی کر دی کہ اس جیسی دس صورتیں ہی بنا لاؤ چنانچہ یہ دوسرا چیلنج تھا ام یکون افترہ کیا یہ کہتی ہے کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو خود گر لیا ہے کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی دس صورتیں تم بھی بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بلالو اس کے بعد تیسرا چیلنج پیش کیا گیا جب کفار دس صورتیں بھی نہ لاؤ سکے تو پھر آخر میں تیسرا چیلنج دیا گیا جو کہ سود بکرہ کی آیت ہے فاتو بسورت ممس لی پس اس قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اس اسلحہ میں اگر تم اللہ کے سوا اپنے مددگار شامل کرنا چاہو تو ان کو بھی شامل کر لو لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کیسا سود بکرہ کی ایک اور آیت میں ہے فَإِلَّمْ تَفَلُوا وَلَنْ تَفَلُوا اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارَ اللَّةِ وَقُودُوا النَّاسُ وَلْحِجَارَةً تو اس آگ سے درو جس کا اندن آدمی اور پتر ہوں گے اور عددت لِل کافرین جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے قرآن کی اثر آفرینی کا یہ علم تھا کہ مخالفین جب بھی قرآن پاک سنتے تو اپنے کانوں میں روی ٹھونس لیتے تھے کہ کہیں وہ قرآن کو سن کر مسلمان نہ ہو جائیں جب سوٹ کوثر نازل ہوئی تو ایک مسلمان نے اس لکھر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا مشہور شاہر لبیت نے پڑا تو وہ پکار اٹھا کہ ماں حاضر کلام البشر یعنی یہ کسی بھی انسان کا کلام نہیں آئیے ہم اس کی خصوصیات اور اہمیت پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اجازہ اقتصار قرآن کریم کی ایک واضح خصوصیت یہ بھی ہے کہ مختصر الفاظ میں یعنی بہت تھوڑے ہی الفاظ میں بڑے سے مڑے مضمون کو بیان کرتا ہے اور اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہترین کلام وہ ہے جو کلیل ہونے کے باوجود اپنا مطلب جو ہے وہ اچھی طرح سے بیان کرے قرآن کریم پر ایک سطر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کئی کئی جلدے لکھی گئی ہیں قرآن کریم کی کوئی جامع تفصیل لکھنا ممکن نہیں لیکن آپ جس قدر بھی اس کی تفصیل کریں گے مضمون اس سے بڑھ کے ہوتا ہے نئے صدقی جو ہے وہ اپنی کتاب موسن انسانیت میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے ایک ایک سطر شاخِ گل اور ایک ایک سورت جو ہے وہ رابانِ بہار ہے اس طرح سے اس کا دوسرا پوائنٹ ہے نظم و کلام اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا اور شان والا ہے کلام کی عظمت کا اندادہ کلام والے کی عظمت سے ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فوقیت اور عظمت حاصل ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی تلام کلاموں پر فوقیت ہے قرآنِ پاک میں ہے اِنَّهُ الْاقُولُنْ فَسْلُنْ یہ بات کو نکھار دینے والا کلام ہے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے اثر انگیزی یہ کتاب جو ہے اپنی اثر انگیزی کے حسن میں جواب نہیں رکھتی بڑے بڑے سرکش اور دشمن نے اسلام جو ہے کہ قرآنِ مجید کی آیات کو سن کر جو ہے وہ اسلام کے دارہکار میں داخل ہو گئے حضرت عمر فاروق رزیرہ تعالیٰ میں کہاں مان لانے کا باقیہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ جب انہوں نے اپنے بہن اور بہنوں سے قرآنِ مجید کی چند آیات سنی تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ مسلمان ہو گئے کفار کہتے تھے کہ جب حمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن عن دی سنانے لگیں تو تم شور مچایا کرو تاکہ لوگ سن کر متاثر نہ ہوں اور وہ اسلام قبول نہ کر لیں چنانچہ قرآنِ پاک میں ہے وَقَالَ اللَّذِنَا قَفَرُوا لَا تَسْمَوُ لِهَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْيِبُونَ کفار نے کہا اس قرآن کو سنانا کرو اس کے پڑھتے وقت شور اغول کرو شاید کہ تم جیت جاؤ جب اپنے گھر کے باہرات کو قرآنِ مجید کی تلاوت کرتے تو راہ چلتے مرد اور عورتے اور بچے قرآن کی تلاوت کے اثر سے بہت متاثر ہوتے جسی وجہ سے مکہ کے مشک کو نیاب کو سخت عذیت سے دوچار کرتے اس کے بعد ہے عدمِ تضاد اور شک و شبہ سے بالاتر کتاب قرآنِ کریم کا یہ اجازہ ہی ہے کہ اس کے مدامین میں پوری طرح سے اتحاد و جگہانہ پائی جاتی ہے اور کہیں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف یا تضاد نہیں ہے قرآن پاک میں ہے وَلُقَانَا مِنْ اِنْدِ غَائِرِ اللَّهِ لَا وَجَدُ فِي اختلافاً کثیرًا اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پائی جاتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَفِ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے خطاب فرما کر اپنی نازل کی آسمانی کتاب قرآنِ مجید میں فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی بھی شک و شبہ کی گنجاش نہیں ہے یہ ہر قسم کی امیدشوں سے پاک ہے اس میں خالص سکھی تعلیم دی گئی ہے کسی بھی طرح کسی طرح بھی اس کے نظریات میں جو ہیں وہ باطلہ قائد موجود نہیں ہے غرض کے اس کتاب کا ہر مضمون جو ہے حق اور سچائی پر مبنی ہے یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کے سامنے جتنے بھی کتابیں لائی جائیں سب ناکس ہوں گی اس کے بعد نمبر پانچ پنڈ دیکھتے ہیں موجزانہ کتاب قرآنِ کریم جو ہے ایک موجزانہ کتاب ہے یہ بے نظیر ہے بے مثل ہے فصاحت و براغت کے لحاظ سے بے مثال ہے جامیت میں یکتہ ہے ہدایت میں اپنا جواب نہیں رکھتی تحریف و تبدیلی سے محفوظ رہنے والی ہے قرآنِ پاک میں ہے اس کے بارے میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ چکی اس کے بعد آگے ہے چھٹا پوائنٹ محفوظ کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یہ بھی آخری آسمانی کتاب ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ آئے گا اور نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب آئے گی قیامتہ کے انسانوں کے لئے یہ حدایت رہنمائی کا ذریعہ ہے اس کتاب کی فادہ کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ بے شک ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے محفوظ ہیں اسی طرح سے ایک اور آئت میں ہے قسم ہے لکھوئی کتاب کی جو کہ کشادہ اور آق میں ہے اسی طرح سے ایک اور آئت میں ہے لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ جَدَئِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِي کہ باطل نہ تو سامنے سے اس پر آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے آگے اس سات نمبر پائنٹ مکمل ذابطہ حیات یہ کتاب جو ہے قیامتہ کے آنے والے انسانوں کے لئے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی کا کوئی گوشہ یا پہلو ایسا نہیں جو اس میں بیانہ کیا گیا ہو اس کے الفاظ اور بارہ جو ہے اس کے مضمین اور اس کا پیش کردہ مکمل دستور حیات شروع سے لے کے آخر تک آپس میں ہم مہنگ ہے معاملہ دنیا کا ہو یا مننے کے بعد آخرت کا اس کی تعلیمات جو ہیں وہ ہر مرحلے میں ہر معاملے میں بازی اور مکمل ہے ہم نے اس کتاب میں بیان کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں چھوڑی آگے دیکھتے ہیں نمبر آٹھ پہ پائنٹ زندگی کے بہت سے مثال کا حل جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے قرآن کریم کے جو ہے وہ آلہ ورفہ مقام رکھتا ہے یہ کیسی کتاب ہے جو کہ مکمل اور جامعی حکامات کا مجموعہ ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس دنیا کے انسانوں کے لئے ضروری نہ ہو قرآن پاک میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو کہ ہر چیز کی مضاحت کرنے والی ہے چنانچہ ایک مشہور مستشک ڈیبن پورٹ لکھتا ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کا مشترکہ قانون ہے معاشرتی ملکی فوجی عدالتی تاظیری اور سیاسی سبی معاملات اس میں ہیں اس کے بعد ہے نمبر نو پوائنٹ قرآن مجید جو ہے وہ ایک سچی کتاب ہے اس کا پیغام جو ہے بنین و انسان کے لئے سرسر سچ ہے اور اس کے دلائل جو ہے وہ مضبوط اور محسن حکم ہے قرآن پاک میں ہے کتابون احکیمات آیاتو سمم فسرت ملدن یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو جانچ لیا گیا ہے اور اس کی باتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں نمبر دس پوائنٹ ہے عالمگیر کتاب قرآن کریم جو ہے تمام جہانوں کے لئے تمام جہانوں اور قیامت تک کے آنے والوں کے لئے ہدایت اور ست جشمہ ہے قرآن مجید نے اپنے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا یہ کتاب نوح انسانی کے لئے ہدایت ہے اور تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فورم پر کٹھا کرتی ہے قرآن پاک میں ہے ان ہوا اللہ ذکر للعالمین یہ کتاب تمام جہانوں کے لئے ہدایت ہے آگے ہے نمبر گیارہ پوائنٹ انقلابی کتاب دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو زندہ اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے اور اس نے روحانی علمی اور عملی مدان میں ایک ایسا نقلاب ارپا کیا جس نے پوری دنیا کی کائی پلٹ دی آگے نمبر بارہ پوائنٹ حق اور باطل میں فرق کرنے والی قرآن اکیم اچھا اور برے حق اور باطل جھوٹ شرک اور کفر میں تمیز کرنے والی کتاب ہے قرآن پاک میں ہے ترجمہ ہے وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا آگے دیکھتے ہیں نمبر تیرہ پوائنٹ سرچشمہ ہدایت قرآن پاک جو ہے یہ لوگوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے قرآن لوگوں کے لئے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے جو بھی اس سے فیعت حاصل کرے گا وہ اپنے مقصد میں یا حویاب ہو جائے گا اور جو لوگ اس سے فیعت حاصل نہیں کرنا چاہتے اور جانبوں کی طرح رہنمائی اپسان کرتے ہیں ان کے لئے قرآن جو ہے وہ کوئی بھی رہنمائی نہیں کرتا آگے ہے نمبر چودہ پوائنٹ آسمانی کتب کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے سابقہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتی ہے تمام سابقہ آسمانی کتاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے اپنے نبیوں پر نازل ہوئیں اور ان معنوں میں بھی یہ تائید کرتی ہے کہ اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں اس کے علاوہ کون ہے کہ ام نے سابقہ قوم و حکمرانوں جو واقعات بیان کیے ہیں ان کے نشانات بھی ملتے ہیں سب باتیں سچی اور حقیقی ثابت ہوتی ہیں مستقبل کے بارے میں جو کچھ پاک کتاب میں ارشاد ہوا ہے وہ بھی لوگوں کے مشاہدے سے باہی نہیں ہے پرانی پاک میں ہے وَا آمِنُوِ مَا آنزَلْتُمْ صَدِّقَلِّمَا مَا كُمْ اور امان لاؤ جو میں نے اتارا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اسی طرح ایک اور آیت کا تجمہ ہے اور ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی ہے جو کہ خود سچی ہے اور اس سے قبل نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے آگے ہے پندرہ نمبر پوائنٹ غیر مسلموں کا اعتراف اس عظیم اور مقدس کتاب نے نہ صرف یہ کہ ایمان والوں کو اروج پر پہنچا دیا بلکہ غیر مسلموں کو بھی بہت متاثر کی ہے چنانچہ جارسل کہتا ہے کہ قرآن مجید بلا شبہ عربی کی سب سے بہتر اور مسترد کتاب ہے کسی انسان کا جو کلم ہے ایسی موجزانہ کتاب نہیں لکھ سکتا اور مردوں کو زندہ کرنے سے بڑا موجزہ ہے اسی طرح سے ایک عیسائی پادری لکھتا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی معلومات فراہم نہیں کر سکی جتنی کہ قرآن مجید الگرس قرآن پاک جو ہے ہمارے پاس اسی طرح سے موجود ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا مسلمان جو ہیں وہ اس پر فخر کر سکتے ہیں کہ دنیا کی آسمانی کتاب صرف قرآن مجید جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور یہ مکمل طور پر جامع کتاب ہے موسیقی